اے گئیس ویلکم بیک ٹو اندر گیم پلی ویڈیو سن دوبارہ سے کھیلنے جا رہے ہیں ایم پل پر ون جنو ہونے پون میں ایڈ گئیس یہ گیم پلی بھی میشک طرح کافی انٹرنسٹنگ ہونے والا کہ ہوں کہ یہاں پہ ون پلیئر تو ایزی ایلمیٹ ہو جائے گا لیکن ون بھی انہوں میں کافی ٹن نے لگنی والی ہے اور گیم پلی کافی انٹرنسٹ ہونے والا ہے سو گیم پلی مست این تک وچ کرنا ایک لائک این سبسکرائب جو کرنا کے سو گائیس یہ گیم پلی صبح کا آیا کم کی صبح میں پلی کر رہا تھا اس ویسے اتنا ٹرائفک نہیں ہوتا اور میں دو تین بار ٹرائی کرتا ہوں لیکن پھر بھی ٹھلی پر ریاکٹیو ہوتے ہیں سو میں پلی کرنے لگ جاتا ہوں اس بار سو گائیس بات کرتے ہیں اس گیم پلی ہمارے پاس دیکھو اونلی بن جب کرتا یا پھر آپ برن پہ اور سکویں سو بھول سکتے ہو سو ہم ڈراؤپ کر دیتے ہیں انڈ اسی اک ساتھ ہو جاتی بیٹ اسکپ پرس بندے دیکھو کتنے اوپی کارڈ تھے مطلب ہمارے رسک لیتا نا تو اسی راؤنڈ میں میرے ایٹی پوائنٹ لگ سکتے تھے سکھائر کوئن گائیس گین کارڈ ریسیپڈ ہو چکے ہیں انڈ اس پر ہمارے پاس ڈراؤپ کارڈ ہیں سو ڈراؤپ بھی کنا پڑے گا سو کر دیتے ہیں ڈراؤپ اسی کے ساتھ یہ بیٹ اسکپ ہو جاتی ہے انڈ ڈیلر کے کارڈ دیکھتے ہیں اوکی بن جو کرتا پھر سکویں سو نہیں تھی مطلب ویلیڈ کارڈ تو کافی سارے تھے کیا پتہ جب اندار پلی کرتا ہے خیر کوئی نہیں گائیس گین کارڈ ڈیسیپڈ ہو چکے ہیں انڈ اس پر ہمارے پاس ڈراؤپ سیکوینس ہے ون جو کر رہا ہے سو بلے کر سکتے ہیں انڈ گئیس سیکنڈ لٹ پر ہی بلے کر رہا ہے چلو بڑی جائے اوکی سو بندہ انٹین ڈس کارڈ کیا ٹین پک کر لیتے ہیں انڈ نکال دیتے ہیں ہر ٹمی نائن کو کیونکہ بیسے ہی بندے نے فولو کیا تو ڈائم نائن آگیا تو ہم ایک اور سیکوینس رینج کر سکتے ہیں اوکے دیکھتے ہیں بندہ فولو کرتا ہے یا پھر نہیں بسے ٹائم تو کاف لگا رہا ہے اوکے بندہ فولو تو کر رہا ہے نائن کے اکورڈن جی نکالا ہے کوئی نہیں کلوڈے سے کارڈ پک کرتے ہیں انڈا گئیس ہمارے پاس ڈائمڈ ایسا آ چکا ہے سو اسی کو ڈس کارڈ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے لیٹر ہمارے پاس کوئی کارڈ ہے نہیں سو اسی کو ڈس کارڈ کریں گے کیا پتہ اب بندہ کوئی نہیں نکال دے اس کے اکورڈن اوکے لیکن یہ بندہ دیکھو کنگ نکال رہا ہے کوئی نہیں کلوڈے سے کارڈ پک کرتے ہیں انڈا گئیس ہمارے پاس جوکر آ چکا ہے سو میں فور کوئی نکال دیتا ہوں کیونکہ تھری تھری کم سیٹ رہیں کریں گے گا ہم فیوچر میں ہمارے پاس تھری آیا تو اوکے چلو بڑی یا بند نے پک نہیں کیا فور بھی سو فائنلی کائز ڈکریئر رکھنے کے لیے یہ ہم کو انڈی ون ویلیڈ کارڈ ڈینو میں سیمون نہیں ڈینو میں نائن آ جائے یا پھر ڈینو میں کنگ آ جائے یا پھر ڈینو میں فور کوئی نہیں کلوڈے سے کارڈ پک کرتے ہیں انڈا فائنلی گئیس ہمارے پاس تھری آ چکا ہے سو ہم سیٹ رہی کر لیتے ہیں انڈ ہرٹ فائیو کے ساتھ کرتے ہیں ڈکل لے یار اسی ایک ساتھ فینیش دیکھتے ہیں بندہ کتنے پینٹ سے لوس ہوتا ہے آئی ٹھنک ہائی ایسٹ پینٹ سے لوس ہوتا ہے کیونکہ اس بندے نے ایک بھی کارڈ پک نہیں کیا بڑ یہ تو بندہ دیکھو اونلی لینڈ پینٹ سے لوس ہوتا ہے میں سوچا تھا کہ بندہ ہائی ایسٹ پینٹ سے لوس ہوگا لیکن گئیس یہ بنا تو پیور سیکوانس پہلے سے رہنے کر چکا تھا بٹ کوئی نہیں ویسے ابھی بھی سبھی پلیئر کے ایکل پینٹ ہو چکے ہیں خیر کوئی نہیں گئیس گین کارڈ ہمارے پاس کافی اوپی کارڈ میں بول سکتا ہوں بس ڈکلیئر رکھنے کے لیے چاہیے ٹو ویلڈ کارڈ میں سوچا تھا کہ یہ بندہ ڈرو کر دے اور ہم ٹین پک کر سکتے ہیں لیکن گئیس یہ بندہ تو پلے کرنے لگ جاتا ہے بٹ کوئی نہیں ٹین نے نکل چکا ہے تو کیا پتہ ڈیول ہوتا ہے ایک بار آگر آسکتا ہے اوکے اور گئیس ہمارے پاس ایک کو جوکر ہی آ چکا ہے کیا بات ہے سو میں ٹو کو ہی ڈسکارڈ کر دیتا ہوں اب کیونکہ جے جگہ ہم سیٹ رہیں کریں گے ویسے جے بندہ پک بھی کر سکتا ہے کیونکہ کیونکہ کیون جوکر ہے تو بندہ کہیں نہیں کہیں سیٹ رہیں کر سکتا ہے نا لیکن گئیس یہ بندہ ٹو کو ہی پک کر لیتا ہے ہو سکتا ہے بندہ نے سیٹ رہیں کیا ہو اوکے کیونکہ نکالا ہے پک نہیں کریں گے کلوڈے سی کارڈ پک کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لیں گے اوکے لیکن گئیس ہمارے پاس ہونے الڈ کارڈ فور آتا ہے سو اب میں سوچنا ہوں کہ جے کوئی جس کارڈ کر دوں کیونکہ ہو سکتا ہے بندہ فور بھی بک کر لے کونکہ بندہ نے ٹو پک کیا لیکن گئیس یہ بنا دیکھو جے کوئی پک کر لیتا ہے بھائی صاحب کیونکہ ہی بولوں اوکے سب نے ٹری نکالا کوئی نہیں کلوڈے سی کارڈ پک کرتے ہیں میں سوچا تھا کہ یہ بندہ ڈکلیئر کرے گا اس بار دو لیکن ڈکلیئر تب ہی تک نہیں کیا ہمارے پاس فائیو آ چکا ہے سو فائیو فائیو کا سٹرین کر لیتے ہیں اینڈ فور فور کا سٹرینج ہو جائے سو ڈیونڈ سینڈ کے ساتھ ہیں ڈکلیئر اسی کے ساتھ فینش آئی تنک جو ڈیلہ رہی ہے تو وہ زیادہ پوائنٹ سلاوس نہیں ہوگا کم کیسے نہیں تو بیک ٹو بیک اوپنے سے کڑپک کیا تھا اور دیکھو یہ بندہ ڈکلیئر ہو چکا ہے اس بندے کے دیکھو ایٹی پونٹ لگ چکے ہیں بھائی صاحب اور اس بندے نے جیک ساتھ سیکنڈ لائف رینج کی تھی ٹو ٹو کا سٹرین کر رہا تھا اور یہ بندہ ریجن بھی ہو جاتا کیا بات ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سو گین گئیس کا ڈسٹیوڈ ہو چکے ہیں اس سے بار ہمارے پاس اونلی پیور سیکنس ہے سو ڈرو بھی کنا پڑے گا اور گئیس دیکھو لائٹ پر نے اوپن ڈیک سے کڑپک کیا ہے بھائی تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ یا تو بلف ٹرائی کر رہا ہے جا پھر اس کے پاس اچھے کارڈ آئیں کبکہ اس نے ابھی ابھی ریجن ہو کیا ہے نا کبکہ جو بندے ریجن ہوتے ہیں ان کا دماغ فرسٹیڈ ہو جاتا ہے کونکہ وہ بندے یہ سوچتے ہیں کہ یا تو ڈریکٹ ایلیمٹ ہوں گے جا پھر ڈریکٹ بھی نہ کر کے جائیں گے سو اس وائے سے یہ بندہ پلے کرنے لگ جاتا ہے اوکے اور یہ بندہ جے پک کرتا ہے اور فائنلی اسے ایک ساتھ اونلی سیکنڈر میں ڈیکلیئر کر دیتا ہے آئی ٹھنک یہ بندہ اگین ایلیمٹ ہونے والا ہے لیٹس ایٹ بھائی فینش تو کر دے اب اتنا ٹائم کو لگا رہا ہے فیفٹی سیون بھائی اتنا ٹائم کون لگاتا ہے بھائی ایلیمٹ ہوگا جا پھر اوکے مطلب یہ بندہ دیکھو میں نے بولا تھا کہ یہ بندہ کئی نہیں فرسٹیٹ ہو چکا ہے مطلب اس کے پاس اونلی پیور سیکنس تھی لیکن پھر بھی دیکھو اس بندے کے تھرٹی ٹو پائنٹ لگ چکے ہیں مطلب یہ بندہ اس سراؤن میں تا لیمٹ ہو سکتا ہے کہیں نے کہیں بٹ کوئی نہیں ہمارے لئے تو ڈوانٹر جی ہوگا یہ بندہ لیمٹ ہوگا تو گین کارڈ ڈسٹیبٹ ہو چکے ہیں ہمارے پاس اونلی بان جو کر رہا ہے سو ڈرو بھی کریں گے ویسے ویلیڈ کارڈ بھی کافی سارے ہیں لیکن ہم نہیں پلے کریں گے مارے پاس ابھی بھی اوپشن ہے ڈرو کرنے کا سو ہم رسک کیوں ہی لیں سو کر دیتا ہے ڈرو اینڈ ڈیلر رہتے ہیں پلے کاتا ہے یا پھر ڈرو اوکی یہ بندہ بھی ڈرو کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بٹ بھی ایزی سکپ ہو جاتی ہے ویسے اگر میں رسک لیتا نا تو کئی نہیں کئی میری پیور سیکنس ایزی ایرینج ہو سکتی تھی کس بندے کے پاس دیکھو ایک بھی جو کر نہیں تھا مطلعہ یہ بندہ ایلیمیٹ بھی ہو سکتا تھا مطلعہ کیا کر سکتے ہیں خیر کوئی نہیں گائز اگین کار ڈیسیوڈ ہو چکے ہیں ڈسپار ہمارے پاس ون جو کر ہے اینڈ پیور سیکنس ہے سو پلے کر سکتے ہیں ویسے ویلیڈ ہے اینڈ ہائی کارڈ ہیں ایک سیکنس اور بھی رینج ہو سکتی ہے مطلعہ گلتی سے ایک سیکنس اور رینج ہو جائے اور اس کے بعد بندہ ڈکلیئر کر دے تو کوئی پرولوم نہیں ہمارے پاس ٹین آ چکا ہے سو ٹین ہی نکالے کیا یا پھر کنگ چلو کنگ کو ہی نکال دیتا ہوں کیونکہ میں نے ٹین کو اس ویسے اول رکھا ہے دیکھتے ہیں بندہ فولو کرتا یا پھر نہیں کنگ کیا نکالتا ہے اس یا پھر کنگ اوکی بندہ نہیں نکالا ہے کوئی نہیں کلوڈ ایسی کارپک کرتے ہیں ہمارے پاس جو کر آ چکا ہے سو ہم ایڈر کا چاہے سائٹ رہیں کرنا سیکنس نائن ایٹ اور نائن کے ساتھ سو اب نکال دیتا ہم جے کو ویسے ابھی دیکھو گئیس ہمارے ٹونٹی سین پوائنٹ آئے ہیں بندہ ہی ڈکلیئر کیا تو اسی ایک ساتھ ایزی ایلیمیٹ باٹ کوئی نہیں ہم یہ ہی ٹرائی کریں گے کہ ہم ڈکلیئر کریں کہ اب ہمارے پاس ٹو جا کر ہو چکے ہیں سو ڈکلیئر بھی کر سکتے ہیں اوکی ہمارے پاس ایڈ آ چکا ہے سو ٹو رکھ لیتے ہیں سو ٹین کو نکال ہوں چلو ٹین کو نکال دیتا ہوں سو فائنلی گائز ڈکلیئر کرنے کے لئے چاہیے اونلی ون ویلڈ کارڈ ہم ٹین ڈسکارڈ کرتے ہیں یہ بندہ ٹین ہی بک کر لیتا ہے کوئی نئی بندے نے سیکنس رینج کی ہوگی سیٹ سیٹ ہی رینج کی ہوگی کوئی نکالی جائے بندے نے فائیو نکالا ہے سو فائیو تو پک نہیں کرنے کے لئے کلوڈے سے کارڈ پک کرتے ہیں اور فائنلی گائز ہمارے پاس نائن آ چکا ہے سو ہٹ ایڈ کے ساتھ کا دین ڈکلیئر اسی کے ساتھ فینش اب دیکھتے ہیں بندے کون کون ایلیمٹ ہوئے ہیں لیٹ پہ تو ایلیمٹ ہو چکا ہے جو سائیکن لیٹ پہ ہوتا ہے یہ اونلی ٹونٹی ون پائنٹ سے لاؤس ہوتا ہے مطلب یہ بندہ بھی کئی نکئی سرائیو ہو ہی جاتا ہے اونلی ٹونٹی ون پائنٹ سے بہت لگیں اس بندے گئے اگر ٹونٹی فائیو لگتے ہیں نا یہ بندہ بھی اسی راؤنڈ میریمٹ ہو چکا ہوتا بٹ کوئی نہیں اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس اچھے کارڈ آتے ہیں یا پھر ڈاپ کرنے پڑے گا اگنی سو اگن گائز کارڈ ڈسٹی بیٹ ہو چکے ہیں انڈس پار ہمارے پاس پیور سیکوینس ہے سیٹ اینڈ جو کرا ہے سو ای ٹھنک ڈیکلیر بھی کر سکتے ہیں اوکے سو فور پکنے ہی کریں گے کلوڈ ایسی کارڈ پک کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں انڈ گائز ہمارے پاس ہی فور آ چکا ہے سو میں نکال دیتا ہوں ایٹ کو چلو بڑھیا بندے نے پکنے کیا بس غلطی سے ہمیں ٹو ویلڈ کارڈ چاہیئے بس ڈیکلیر کرنے کے لئے ٹین آجائے تو ساٹ رینج ہو جائے گا اور اس کے بعد ڈائریکٹ ڈیکلیر ہو پائے گا اوکے ہمارے پاس آ چکا ہے ایٹ سو میں نکال دیتا ہوں ایس کو اینڈ گائز ڈیکلیر کرنے کے لئے چاہیئے اونلی ون والی ریکارڈ کلم میں تری سوٹس میں نائن یا پھر جو کر آ جائے تو ڈائریکٹ ڈیکلیر کر سکتے ہیں اوکے اینڈ گائز ہمارے پاس دیکھو ڈیکلیر کر دیتے ہیں بس گلتی سے بندے کے فور پلس پوائنٹ لگ جائیں اور ایلیمٹ ہو جائے گا یہ بندہ اوکے اور بندے ہیں ٹین نکالا ہے ٹین پک کر لیتے ہیں کیونکہ مارا سیٹ رینج ہو رہا ہے سو میں سوچ رہا ہوں کہ ایٹ کو نکال دوں اب کیونکہ اگر میں نے چھوٹا کا نکالا نہ تو بندہ پک کر سکتا ہے سو میں سوچ رہا ہوں کہ ایٹ کو ہی نکال دوں چلو فائی کو ہی نکال دیتا ہوں بندے ہیں ٹین نکالا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اسے ایٹ کی ہی نیڈ ہو دیکھو بندے نے ایٹ نکالا ہے سو کوئی نیک لوڈ ایسا ہی کارڈ پک کرتے ہیں اوکے ہمارے پاس سیمون آ چکا ہے سو اس سے تو ٹکلئر نہیں ہوگا سو میں ایٹ کو نکال دے ہوں اور دیکھو بندے نے پک کر لیا میں یہ بھی سوچا تھا کہ ہمارے پاس سیمون ڈبل ہے بندہ کا انکہیں پک کر سکتا ہے اوکے بندے نے فائیو نکالا کوئی نہیں ہمارے پاس جاؤ کر آ چکا ہے سو کلپ سیمون اکسات کر دیں ڈکلئر اسی اکسات فینش ہم ڈکلئر تو کرتے ہیں لیکن یہ بندہ اونلی 3 پائنٹ سے لوس ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں ہم نے کیا گلتی کی تھی دیکھو ہم نے اس بندے کو سیمون ڈسکارڈ کیا تھا سوری ایڈ نکالا تھا اور بندہ دیکھو سیکنس رینج کر لیتا ہے بھٹا کوئی نہیں کہا اس سے ایلیمیٹ کا ہونا ہی ہے ہمیں اسے اب دو ایلیمیٹ کر کے ہی رہیں گے آپ دیکھتے جاؤ گیم اب جہاں تک آگئے ہیں تو بس لاسٹ راؤنڈ بھی دیکھ لو سو گین گایس کارڈ ڈسٹیپٹ ہو چکے ہیں اس بار ہمارے پاس دیکھو کتنے جوک کر رہا ہیں لیکن پیور سیکنس نہیں ہے بھٹا کوئی نہیں پیور سیکنس رینج کر لیں گے ایلیمیٹ نکالا ہے سو ایٹ پک کر لیتے ہیں کمکہ میں سو جاؤں کہ سکس آ سکتا ہے فیوچر میں نائن تو چکل نکل چکا ہے میں بول سکتا ہوں فائیب آ سکتا ہے مارے پاس سکس آ سکتا ہے نائن آ سکتا ہے مطلب ڈبل ہوتا ہے سو آ بھی سکتا ہے اوکے اس بیسے میں پک کر لیتا ہوں سکس نکالا ہے پک نہیں کریں گے کرتے ہیں مارے پاس جے آ چکا ہے سو اسی کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں بس گلتی سے پیور سیکنس رینج اور ہم ڈیریکٹر کلیئر کر سکتے ہیں اوکے اس آ چکا ہے سو اس کو ڈسکارڈ کریں گے اوکی میں سوچ رہا ہوں کہ بندے نے سیونڈ نکالا ہے تو سوری ایٹ نکالا بندہ گئی نہیں کہ سیونڈ پک کر سکتا ہے سو اس بیئے سے میں اس کو ہی نکال دیتا ہوں لیکن یہ بندہ دیکھو سو پیک ٹو پیک نائی نہیں نکالے جا رہا سو اب تو مجھے رسک لینا ہی پڑے گا سو اب سیونڈی ڈسکارڈ کر دیتے ہیں چلو بڑیا بندے نے پک نہیں کیا اوکے ایٹ نکالا بندے نے کوئی نکالا بندے نے کوئی نکالا سکارڈ کرتے ہیں انڈ گائز ہمارے پاس دیکھو انویلڈ کارڈ آ رہے ہیں کوئی نکالا سکارڈ کر دیتے ہیں لیکن گائز یہ بندہ اس کوئی پک کر لیتا بائیس آ اوکے ہمارے پاس فور آ چکا کے سو اس بندے نے کنگ نکالا سو میں کوئی نسکارڈ کر دیتا ہوں کیونکہ اگر بندہ کیا سکارڈ کر رہا ہوگا تو ایسا ہے تو یہ بندہ کیونکہ نہیں کرتا تو مجھے کہیں نہیں کہیں ایسا Radiator کوئی نکالا لڑا ہے کیونکہ اکارڈم grantی 따ڈ بندہ نکالتے ہیں تو یہ بنو دعا ہے سوچ رہا ہوگا بندہ ایس نکالے گا اوکے اور فائنلی گائز ہمارے پاس کلوڈے سے سکس آ چکا ہے سو ہر ٹو کے ساتھ کرتے ہیں ڈکلیئر اسی کے ساتھ فینیش اور یہ بندے کو ہم دیتے ہیں سیڈ والی ایموجی اور یہ بندہ ہو چکا ہے اس راون میں ایلی میٹر مطلب یہ بندہ دیکھنا اس کو بھی ڈکلیئر کرنے کے لیے اونلی ون والیڈ کاٹ جائے تھا بھائی اگر ہمارے پاس سکس نہیں آتا نا تو ہم ایلی میٹر اب تو ہو جو گئے تھے کب کے بٹا کوئی نہیں اگر گائز آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکر کر دینا ملتے ہیں گائز نیکس گین پیڈر میں اوکے بائی لیو گائز